ایک اسلامی بہن نے سوال پوچھا ہے کہ یہ ان کے شوہر جو ہیں وہ سید ہیں اور یہ شریف فقیر بھی ہیں تو ایسی صورت میں کئی زکاة لے سکتی ہیں جبکہ یہ حاجت مند ہیں اور جب یہ زکاة لیں گے تو اس پیسے کو اپنے گھر میں ہی خرچ کریں گی تو ان کی اولادیں جو سید ہیں اور ان کے شوہر تو کیا ان کو اس قسم سے یہ کھانا پینا یا اس میں سے اخراجات میں سے خرچ کرنا یہ تمام صورت جائز ہوں گی یا نہیں ہوں گی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ زکاة جو سید کو منع ہے وہ صرف انہی کو منع ہے ان کے علاوہ اگر ان کے گھر کے اندر یہ ریلیشن کے اندر جیسے بیوی ہے اور وہ سید نہیں ہے تو ایسی صورت مند کو زکاة لینا بالکل درست ہے مگر صورتحال یہ ہے کہ اب کیونکہ سوال اس لئے پیش آیا ہوگا غالباً کہ ایسی مجبوری ہوتی ہے جب اس صورت میں جو ہے سوال کیا جاتا ہے اور دوسری دکت یہ ہے کہ سید کو زکاة لینا منع ہے مگر ابھی لاسٹ یر میرے خیال ہے دوہزار اٹھارہ میں پاکستانی ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک پروگرام تھا علماء اکرام اس کے اندر تشریف فرماتے ہیں اس قسم کو اس کے اندر سوال بھی آیا تھا شاید عالم کے بول کر کے تھا اس کی جو ویڈیو کلپ کافی چل رہی تھی کہ سید کو زکاة لینے کے تعلق سے تو وہاں پر مفتی حنیف قریصی صاحب تھے اور غالباً علامہ کوکب نورانی صاحب تھے انہوں نے بھی اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ معاملہ یہ اس طریقے سے زکاة لینے کا جو پیش آتا ہے وہ اس لئے پیش آتا ہے کہ آس پڑوس والے یا قوم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرف کبھی نظر نہیں کرتے کہ ان کے آس پاس کوئی سادات ایک رام اس غربت میں زندگی بشر کر رہے ہیں کہ ان کے گھر میں صورتحال ہے یا نہیں پھر سوال یہ کرتے ہیں یعنی ان کو غالباً جو سوال آیا تھا وہ کسی سادات کا ہی تھا انہوں نے ہی سوال کیا تھا کہ میں مجبور ہوں کہ زکاة لے سکتا ہوں یا نہیں تو تب انہوں نے بات کہی تھی کہ یہ مطلب قوم کی طرف سے ایسا معاملہ ہے کہ اگر سید غریب ہے تو ان کی مدد ویسے ہی کرنی چاہیے لہذا یہ کہ اگر آپ کے آس پڑوس والے جو رہتے ہیں ان کو چاہیے اولاً تو آپ کی وہ اس طریقے سے یعنی آپ کے شوہر کی مدد کریں بغیر زکاة کے کیونکہ ان کو زکاة جو ہے وہ نہیں دے سکتے مگر زکاة کے علاوہ مدد جو ہے کی جا سکتی ہے بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہمارے آس پڑوس میں بہت زیادہ غریبی میں رہتے ہیں مگر وہ کے سید ہیں تو کہ ان کو زکاة دے دیں اور دل بھی کرتا ان کو زکاة دینے کا تو عرض دراصل یوں ہے کہ اگر دل زکاة دینے کا کرتا ہے تو آپ زکاة کے علاوہ بھی ان کی مالی مدد کر سکتے ہیں زکاة کے سوا بھی یہ ضروری نہیں کہ آپ ان کو زکاة دیں ہاں اگر ان کی بیوی سید نہیں ہیں اور شرعی فقیر بھی ہیں تو ان کو زکاة دی جاتا سکتی ہے زکاة لینے والے کے حق میں پھر وہ توفہ ہوتی ہے اور پھر وہ اپنے گھر وغیرہ مخرج کریں گے تو اس میں کوئی شرعی حرض بھی نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ ویسے مدد کرنے کے بھی بہت فائدے ہیں مگر یہ کہ ابھی اس کی تفصیل میں بیان کرنا نہیں چاہتا وقت کی بھی قلعہ تھے اور پھر کچھ لوگ نیرو مائنڈیڈ ہوتے ہیں تو اس لئے میں اس کا زیادہ خلاصہ نہیں کروں گا مگر یہ کہ مدد کرنے کے تعلق سے بھی حدیث پاک کے اندر بہت خوشخبری کی بشارت دی گئی جس کی تفسیر آپ کتاب ہر بدعات گناہ نہیں کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں غالباً آخری سوال ہے یہ اس میں تیسمہ سوال ہے تو آپ اس کتاب کے اندر کی پوری تفصیل پڑھ لیں گے کہ اہلِ بیعت کی مدد کرنے کے تعلق سے کیا ہے ایک فرامین فرمان مصطفیٰ میں آپ کو سنا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی میری اہلِ بیعت کی مدد کرے اور وہ اس کا صلح اسے دنیا میں نہ دے سکے تو میں محمد اس کا صلح آخرت میں اس کو ضرور دوں گا یعنی یہ کہ اگر کوئی مدد کرے گا تو پھر اس کو صلح حضور علیہ السلام سے انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گا باقی یہ کہ صلح تو دنیا کے اندر حضور علیہ السلام نے دیا بھی یہ جنید بغدادی کا علماء سے آپ نے بہت مرتبہ واقعہ سنا ہوگا کہ پہلوان بغدادی یعنی جنید بغدادی ولی کیسے بنے اس کی کافی لمبی تفسیر سے بھی واقعہ علماء نے بیان کیا ہے بہرحال یہ کہ اس کے اندر آپ ایک صورت اور بھی کر سکتے ہیں وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں تو اس میں ایک صورت آپ یہ اختیار کر سکتے ہیں کہ زکاة سے پہلے یعنی آپ کا جب زکاة کا وقت آئے گا اس سے پہلے ہی آپ اپنے پڑوس میں رہنے والے سعادات کی یا جن کا تذکرہ ہے اگر وہ حالت غریبی میں ہیں تو ان کی مدد کر سکتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس رقم میں سے ان کی مدد کیلئے پیسہ نکال دیں گے تو پھر آپ کی جو زکاة ہوگی وہ بچی ہوئی رقم پہ ہوگی نہ کی کل مال پہ ہوگی تو کیونکہ جب وہ مال اس میں سے مائنس ہو جائے گا تو زکاة بھی آپ کی خود بخود اس میں کمی آ جائے گی تو آپ کو وہ تھوڑا بھاری محسوس نہیں ہوگا اس کی مثال ایسے سمجھے گے آپ کے اوپر پچاس ہزار روپے پہ زکاة دینی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والے کوئی سعادات کی فیملی ہے اور وہ کافی غریب ہیں کھانے وغیرہ کے لالے ہیں اور انہیں پہنے کی دکت ہے اور آپ چاہتے ہیں ان کی مدد کریں تو آپ پہلے ان پچاس ہزار روپے میں سے مثال کے طور پہ آپ ان کو پانچ ہزار روپے دینا چاہتے ہیں تو وہ پانچ ہزار روپے آپ ان کو پہلے دے دیں بغیر زکاة کی نیت سے تو یہ آپ ڈائریکٹ سعید کو بھی دے سکتے ہیں تحفے کے طور پہ اور انشاءاللہ تعالی جو فضیلت حدیث کے اندر موجود ہیں وہ اس فضیلتوں کا پا بھی سکتے ہیں تو جب آپ اپنے مال میں سے پانچ ہزار روپے نکال دیں گے تو اب جو آپ زکاة کا وقت آنے پہ زکاة دیں گے تو وہ پھر بچے ہوئے پنتالیس ہزار روپے ہوگی تو اس طریقے سے آپ کے زکاة میں بھی گنجائش ہو جائے گی اور وہاں ان کی مدد ہو بھی جائے گی اور وہ فضیلت آپ پا بھی جائیں گے ورنہ یہ کہ اگر آپ زکاة کی رقم ان کی اہلیہ کو دیں گے بیوی کو دیں گے تو وہ فضیلت ان کی مدد کہ آپ کو نہیں ملے گی تو بہرحال اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اگر کہیں صورتحال کسی گاؤں قصب میں ایسی ہے کہ کہیں رہنے والی ایسی فیملی ہے جن کو ضرورت ہے تو زکاة سے پہل ان کی مدد کی جا سکتی ہے اور اگر سید کو زکاة دیں گے تو زکاة عدا نہیں ہوگی بلکہ ان کا لینا بھی جائز ہے جائز نہیں ہے اور دینے والے کا دینے بھی جائز نہیں ہے مگر ایسی سخت مجبوری ہوتی ہے کہ کبھی کبھی سوال کرنا پڑتا ہے کرنے والوں کو کہ اس طریقے کا معاملہ کرنا چاہیے کیونکہ ایسی گنجائی آ جاتی ہے اور یہ کہ قوم کے سامنے وہ حیاء کی وجہ سے بول بھی نہیں پاتے پریشانی یہ ہوتی ہے اس لئے شاید وہاں پہ بھی وہ سوال آیا تھا سوال کرنے والوں نے یہی پوچھا تھا کہ دکت یہ ہے اور کوئی مدد کرتا نہیں ہے اس لئے کہ ہم اب زکاة لے سکتے ہیں یعنی جب آخری سٹیج پہنچتی جب آدمی اس قسم کا سوال کرتا ہے تو ان محترمہ کا جو سوال تو امید آپ کو جواب مل گیا ہوا کہ اگر آپ لینا چاہیں تو آپ لے لیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دن کو یعنی گربار گر گرستی وہ اچھا رکھے اور اچھا کرے تحجد کی نماز میں دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے جو ہے وہ اچھے دن پھر دوبارہ سے اللہ نے چاہا تو وہ لوٹ آئیں گے اور ایسی کوئی صورتحال یا نہیں پیش آئے گی کہ اللہ نے چاہا کہ دوبارہ کوئی زکاة کی ضرورت پڑے پھر بھی یہ کہ ان کی آسپلوس میں رہنے والوں کو اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے مرمانہ بازیگا ستاریہ سکھلز وانگے چلی لیکٹ کرو سکھل ایسکڑو پتھر دے ہسن لالے پورن بار پورن بار بنائیا